تم خود اپنی زبانوں سے کہتے تھے کہ تمہاری یہ دنیا کی زندگی تیس چالیس پچاس ساٹھ ستر سال کی ہے اور تم نے عبدالعباد ہمیشہ ہمیشہ کبھی موت نہیں آئے گی تمہاری آگے کیسی زندگی ویٹ کر رہی ہے اس کے بارے میں اتنے نون سیریس اتنے نون سیریس اور اب کہہ رہے ہیں ہم انہوں نے کہا تھا میرے ان بندوں کو کچھ خبری سنا دیجئے جو بات کو غور سے سنتے ہیں اور جو بہترین بات ہوتی ہے اسے فالو کرتے ہیں آپ کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے اگر آپ توجہ کریں میری بات کی طرف ایک پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں تاریخی اگر آپ اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا نہیں کرتے کہ آپ چیزوں کو انیلائز کر سکے تو ہو سکتا ہے آپ چلے مولا علی کے ساتھ لشکر میں لیکن ایک دھوکے کے مقابلے میں وہ کام کریں جو علی کی جیتی ہوئی جنگ کو خراب کر دے اگر آپ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے تو کھڑے علی کے لشکر میں لیکن جب چاہے دشمن ایک چال چل کے آپ کو خراب کر دے اور چال بھی وہ کوئی شراب نہیں لے کر آئے گا کوئی شراب آفر کرے شراب پیو اور علی کو چھوڑ دو ٹھیک ہے وہ مثلا کوئی مقدس چیز سامنے لائے گا دیندار کو گمراہ کرنے کے لیے مقدسات کا سہارہ لیا جاتا ہے دیندار کو گمراہ کرنے کے لیے بے دینی آفر نہیں کی جاتا ہے بے دینی اور جگہ پہ آفر کی جاتا ہے سلوات پڑی امد والے